بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو شاین فورسز اکیڈمی کافی ڈی بارنڈز کے بعد کافی قویسٹنز سٹوڈنٹس نے کیے مجھے سپیشلی انٹرویو کے حوالے سے کہ جب ہم ائرمن کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں انٹرویو ہم کیسے پاس کریں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی انٹرویو میں جاتے ہیں اور سپیشلی جب آپ ائرمن کے انٹرویو میں جاتے ہیں تو اتنی پریشانی والی بات نہیں ہوتی آپ دیکھیں بڑی مشکل سے انٹریجنٹ ٹیسٹ اور باقی جتنی بھی ٹیسٹ ہیں آپ کے فیزکس میں تیرو ٹریڈ ہے یا جی سی ہے جو بھی ہے پروسٹ آپ اس کے کلیر کرتے ہیں اٹ وینز کے پہلے تو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ جناب آپ میں اتنی ایبیلٹی ہے کہ آپ ٹیسٹ پاس کرنے کی صلائیت رکھتے تھے اس لیے آپ نے ٹیسٹ پاس کیا تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اب آپ اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے اپیئر ہو سکیں سم ٹائم وہ اسی وقت ٹیسٹ ہونے کے بعد انٹرویو لے لیتے ہیں یا پھر ریڈیکل کے فوراں باز لے لیتے ہیں اب اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے کہ ہم آگے اور بڑھیں تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ہماری باتوں کا یا ہمارے جو بھی میتھرڈز ہیں تو ان کا اوروں کو بھی فیدہ ہو ہمارا مقصد صرف آپ جو غریب لوگ ہیں جو اکیڈویز نہیں جا سکتے تو ان کے لیے ہم یہ سربسز دینے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ ہی ہمیں ساتھ دیتے ہیں جو ہمیں جو بھی کویسٹنز ہمیں دیتے ہیں تو ہم لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ان کے اخرجاج ہیں وہ کم سے کم ہو اور ایک غریب فیملی کا جو بچہ ہے اسے فیدہ ہو اس لیے اگر آپ بھی کنٹریبوٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ضرور ہمارا ساتھ دیتے گا تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ جناب کیسے آپ نے انٹریویوز ہے وہ کلیر کرنا ہے پہلی تو بات ہے کہ جب آپ میڈیکل کے لیے جاتے ہوں تو میٹلی طور پر آپ تیار ہو کے جائیں کہ آپ نے آج انٹریویو بھی دے رہا ہے اگر آپ منٹلی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا ہے اس کے علاوہ انٹریویو میں جو بہت پرابینٹ چیز جو نظر آتی ہے فرسٹ لوگ میں وہ یوں نو کہ آپ کا ڈریس ہوتا ہے بڑا میٹر کرتا ہے آپ کا ڈریس میں یہ پریفر کروں گا کہ آپ کا ڈریس چاہے وہ پینٹ شیٹ ہونا چاہیے ٹائل لگی ہوئی ہو ٹھیک ہے اور ٹوپیس ہو تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک شو کرتا ہے آپ کی ویل ویرجمنٹ کو ٹھیک ہے آپ کی ارگنیزیشن کو کہ آپ ایک اچھے سلجے ہوئے سمجھدار اور کسی فارمل سیٹنگ میں جانے کے لیے منٹلی طور پر بھی تیار ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن مختلف اکیڈویز جو ہیں وہ ایسے آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم نے کیونکہ ائر فورس میں جاب کی ہے تو ہم ان کے سٹینڈرز کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو جب بھی آپ خود کو یہ ثابت نہیں کریں گے اور خود کو ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ سے دیکھیں ایکڈیمک ٹیسٹ لے چکے ہوتے ہیں اب آپ کی اپیرنس کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہماری ارگنیزیشن میں آنا چاہ رہا ہے اور وہ آدھی منزل تیہ کر چکا ہے اور آدھی منزل اس کے اور رہ گئی ہے تو وہ کیا ہمارے ارگنیزیشن میں ججے گا یا نہیں ججے گا ٹھیک ہے تو ہماری ارگنیزیشن کیا سوٹیبل ہے کی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے خود کو جب پیش کرتے ہیں تو اس میں دیفنیلی آپ کا ڈریس چاہ وہ اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ صاف سترہ دیفنیلی جب آپ کوئی بھی ڈریس پین کے جاتے ہیں تو وہ صاف سترہ ہوتا ہے لیکن پریفر کریں کہ آپ انٹرنٹ میں ہو ٹھیک ہے اور آپ ٹائی لگی ہوئی ہو ٹھیک ہے آپ کی پراپر ہیئر کٹ ہوئی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے داڑی رکھی ہوئی ہے تو پراپر خط ہوا ہوا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے موچھے رکھی ہوئی ہے تو موچھیں آپ کے ٹرم ہونی چاہیے ٹھیک ہے چھوٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ داڑی اتنی بڑی بھی نہ ہو میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام ہمیں جو ہے وہ بہت ایک فوٹ دو فوٹ داڑی رکھنے کا کہتا ہے تو آپ جو ائر فوس کی ریکارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نارمل داڑی ہے وہ اگر کسی کی ہے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور رکھنی میں چاہیے آپ کو اس چیز سے وہ بنا نہیں کرتے ہاں یہ ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی سے کچھ چیزیں جو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ویریفائی کرتے ہیں جو سیکالوجز پیٹھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا اس میں جو چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں وہ پیورلی ایسی ہیں یا نہیں ہیں تو اسے ریلیٹڈ آپ کو سیچویشن دے سکتا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کپلیکیٹڈ کوسٹنز کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو میٹلی طور پر تیار ہونا چاہیے صرف پازٹیو آنسر دیں ٹھیک ہے جو آنسر نہیں آتا اس کو سہرے آپ انکار کریں ٹھیک ہے آپ وہاں پہ بلنڈ نہ ماریں ٹھیک ہے ایک کوئیسٹن آپ کو نہیں آتا ایک کوئیسٹنز کا جواب نہیں آتا آپ کو ڈاؤٹ فول ہے تو نہ کر دینا بہتر ہے انسٹیڈ اف کہ آپ اس میں غلط بلت بولتے رہے کہ نہیں میرے خیال میں ایسا ہے میرے خیال میں وہ ہے ایسا نہیں فوج ہے وہ سٹیٹ فوروڈ آنسر مانگتی ہے ٹھیک ہے یس یا نو ٹھیک ہے آپ نے ڈریس اچھا جب منٹین کر لیں گے آپ منٹلی طور پر کنفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ جناب آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اگڈیمی کے لیے وہ آپ کو ضرور پریشان کرتے ہیں چیک کرتے ہیں آپ کو اس کے لیے آپ فیزیکس میتھ اس کی جو جنرل ڈیفنیشنز ہوتی ہیں وہ ضرور یاد کر کے جائے کریں ٹھیک ہے انٹرویو میں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ جناب سپوز فیزیکس کی ڈیفنیشن کیا ہے فلاہ کا جناب یونٹ کیا ہے ٹھیک ہے سپوز ایکسیلریشن کا یونٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح پاور کی یونٹ کیا ہے انرجی کی یونٹ کیا ہے اس قسم کی پیسٹنز وہ آپ کو کر سکتے ہیں تو بیسک پیسٹنز ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں پاکشائنز ڈاٹ کام نیچے میں نے نک دیا ہوئے آپ وہاں پہ جا کے آپ وہی ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں ہمارے نوٹس ہیں وہ ضرور آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں پریکٹس ٹیسٹ میں موجود ہیں تو وہ ضرور پڑھ کے جائیں ماتھمیٹکس میں چند بیسک قویسٹنز ہوتے ہیں آہ وہ آویلیبل ہیں ہمارے ٹھیک ہے ویب سائٹ پر آویلیبل ہیں آہ نارملی میں آپ کو ایک اگزمپل دے دوں اگر کہ وہ آپ سے یہ پہ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا ایک مالٹوں کی قیمت ایک درجہ مالٹوں کیمت سپوز بیس روپے ہے تو چھے مالٹوں کیمت کیا ہوگی ٹھیک ہے تو وہ آپ کی جو منٹل شاپنس ہے ماتھمیٹکل کلکولیشنز ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ماتھمیٹکلی شاپ ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو آنا چاہیے اس کی تھوڑی بہت پریکٹس ضرور کر کے جائیں ٹھیک ہے آپ کو پرسنٹیج کے قویسٹنز پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے بیٹرک میں سپوز گیارہ میں سے گیارہ سو میں سے پانچ سو نمبر لیئے تو جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنے پرسنٹ بنتے ہیں اگر آپ کے نمبر ایک آزار ہوتے تو پھر اگر آپ نے نمبر چھے سو لی ہوتے تو پھر یہ کتنی پرسنٹیج بنتی ہے ٹھیک ہے اس قسم کے قویسٹنز وہ کر سکتے ہیں پیسوں سے ریلیٹڈ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام سے ریلیٹڈ قویسٹنز کر سکتے ہیں تو پازٹیف رہیں ٹھیک ہے اس میں زیادہ اموشنل نہ ہوں اور بڑے سوچ سمجھ کے جواب دیں ٹھیک ہے اور اس میں کوئی اتنی پرشانی والی بات نہیں ہے ہاں ایک ضرور اور پوائنٹ مجھے یاد آگیا کہ جب بھی آپ جاتے ہیں انٹرویو میں تو آپ سے وہ یہ کہ آپ اپنا تھوڑا بہت انٹروڈکشن ضرور یاد کر کے جائیں اور انگلیش میں اس کو اچھی انگلیش تاکہ آپ کا جو فرسٹ ایمبریشن ہے اور بولنی کی تھوڑی پریکٹس کر لیں اس کو ٹھیک ہے جیسے سب سے پہلے آپ کا نام آپ کے والے صاحب کا نام آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ کی پیدائش کہاں سے ہوئی ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ نے انگلیش میں لکھنی ہے اور اس کو ایک اچھا پیراغراف بنا کے اور اس کی انگلیش کسی سے ٹھیک کروا کے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب آپ آپ کی افتدائی تعلیم بتائیں کہ میں نے افتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی میٹرک میں نے وہاں سکول سے کیا وہ سکول کون سا تھا ٹھیک ہے یہ بتانے کے بعد آپ اوورال اپنی فیملی کا بیگراؤنڈ بتائیں کہ میرے والے صاحب کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی سروس مین کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں تو آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ اپنے والے صاحب کے ساتھ یہاں یہاں ان بیسز پہ یا ان جگہوں پہ رہ چکے ہیں ان شہروں کی سیر کر چکے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی آپ نے کورس کون سے کیے ہوئے اور آپ کون سی آپ نے کیپیبلیٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی پرسنٹیج بتائیں آپ کہہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی سپیشلٹیز ہیں جو بھی آپ نے کہیں ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے آپ نے کہیں کام کیا ہے فزیکلی تو یہ ضرور مینشن کریں جس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ پرائی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ کام کرنا جانتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ آپ اپنی ایکٹیوٹیز اور جتنی زیادہ آپ اپنی انوالمنٹ کاموں میں لگائیں گے جب بتائیں گے تو اٹ مینز کہ یہ بندہ ہرڈ ورکر ہے منتی ہے کام کرنے والا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ اٹس اوکے کر دیں ٹھیک ہے کہ سر کہ till now this is what all about my introduction ٹھیک ہے now you can ask any question تو آپ پھر وہ پوچھ سکتے ہیں اور جب آپ نارملی کمرے مینٹر ہوتے ہیں تو ضرور پرمیشہ لیا کریں کہ سر میں ایک امن تو جب آپ سامنے چلے جاتے ہیں پینل کے سامنے تو کھڑے ہو جائیں آپ انہیں کہیں میائی ہے بس سیٹ ٹھیک ہے تو آپ اگر وہ کہیں نہیں کھڑے رہے آپ تو بس آپ کھڑے رہے اگر وہ کہتے ہیں اوکے sit down تو پھر آپ آرام سے بیٹھیں کرسی کو آرام سے پیچھے کریں آرام سے بیٹھ جائیں ٹیبل کی آگے ہاتھ نہ رکھیں اپنے نارمل جو ہاتھ ہیں وہ سامنے اپنی گود میں کراس کی شکل میں رکھتے ہیں اور پاؤنج ہیں ان کو نیچے کراس میں نہ رکھیں بلکہ state forward دونوں ٹانگیں جس طرح کے ٹیبل یا چیئر کی ہوتی ہیں اس طرح آپ نے رکھنی ہے ٹانگوں کو زیادہ movement نہیں کرنی ٹھیک ہے ٹانگوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے ہاتھوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے جو question کر رہا ہوتا ہے اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی ladies psychologist ہے آپ سے کوئی سوال پوچھ رہی ہے تو اس کی طرف ضرور دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر وہ کوئی مزاق کر رہے آپ کے ساتھ کوئی لطیفہ سنائیں تو جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ لطیفہ سنا کے خود بڑے زور زور سے ہنستے ہیں لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میں اس وقت سیریس رہنے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ ہنسنے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا اور ان کا level different ہے اب وہ بے شک جتنی مزاق کرتے رہے آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں ٹھیک ہے آپ سیریس رہیں اور اگر وہ آپ کی کچھ مزاج کے خلاف بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ simply sorry کہہ دیں ٹھیک ہے کہ آپ simply کہیں کہ سر ٹھیک ہے آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں بہت میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ negativity آئی ڈی ایس کی طرف کی رہ جائیں لڑکوں سے نارملی وہ سوال کرتے ہیں بی پی ویرہ کا کیا آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یا دیکھتے ہیں کہ نہیں کرتے ٹھیک ہے ایچ پی کرتے ہیں انڈ سو آن تو آپ ایسے questions کی طرف نہ جائیں تو کوشش کریں کہ ان کو کہیں کہ سر ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے چہرے سے آپ کی physical physique سے ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ضرور کیونکہ وہ ہر بندے سے یہ سوال نہیں کرتے میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے سے وہ question ایسا نہیں کرتے جن میں وہ negativity نظر آ رہی ہوتی ہے ان سے ہی وہ سوال کرتے ہیں otherwise وہ ہر بندے سے ایسا سوال negative نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیسے نظر آتی ہے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ جو الٹے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جب وہ چلتے ہیں تھوڑا جھکے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور ظاہر ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں زیادہ نہیں ڈالتے ٹھیک ہے اور ان کی physical physique سے بتا چل جاتا ہے ان کی moment سے ان کی ہاتھوں کی moment سے ان کی بازو کی moment سے یا ان کی اورال physique سے وہ چیزیں چلک رہی ہوتی ہیں جس کو وہ verify کرتے ہیں اور آپ سے وہ questions کرتے ہیں جس میں آپ پھنس زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ اپنی خصوصیت اپنی merits ڈی merits آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا خوبی ہے کیا خامی ہے آپ کن fields میں اچھے ہیں اور کن میں برے ہیں میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ میٹر کے بعد اپنی personality assessment ضرور کروالیں کسی اچھے ادارے سے کروالیں اگر آپ کو کوئی ایسا اچھا ادارہ نہیں ملتا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کی کچھ nominal fees ہے وہ ہم psychologist کو pay کرتے ہیں اور آپ کی اچھی assessment online services بھی موجود ہیں ہم آپ کا online test لے کے within week آپ کو اپنی percent کی complete sheets آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کیا خوبی ہے کیا خامی ہے کونسی چیز آپ like کرتے ہیں کونسی field آپ کے لیے بہتر ہے اور کس شعبے کے لیے آپ بہت اچھے ہیں اور آپ کو زندگی میں کیا بننا چاہیے اگر آپ اس field میں جائیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے اس کے against چلیں گے تو پھر آپ ناکام ہوں گے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف forces یا مختلف organizations میں apply کرتے ہیں لیکن ہم وہاں سے رہ جاتے ہیں The reason is that کے ڈائمی کے لیے ہم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب آپ psychologist کے پاس جاتے ہیں یا ان کے لیے interview میں پیش ہوتے ہیں تو وہ چیزیں reflect ہوتی ہیں جو کہ ان کی organizations کے لیے suit نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی personality assessment ضرور کروانے نہیں چاہیے بے شکہ forces جائیں یا نہ جائیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتا ہو کہ آپ نے آپ کے لیے کونسی فیلڈ اچھی آپ کو کس فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہیے تو یقین جانے کہ آپ اس فیلڈ میں جب جائیں گے تو آپ کو وہ جو سیلیکٹر ہیں وہ خود آپ کو کہیں گے کہ جناب آپ ہمارے لیے بہتر ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے سیلیکشن کی چانسز ہنڈرڈ پرسنٹ ہوں گے اگر آپ بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر کسی اپنی پرسنیلٹی پہ ورکاوٹ کی آپ کہیں بھی اپلائی کریں گے تو اپلائی ضرور ہو جائے گا ٹیسٹ بھی کلیر ہو جائے گا تو مائٹ بھی آپ کی فیلڈ سیلیکشن نہ ہو جس سے انسان جو ہے وہ بڑا ڈیسرٹ ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی سفارش ہو اور پھر بندہ سیلیکٹ ہوتا ہے اور سفارش نہ ہو تو بندہ سیلیکٹ نہیں ہوتا تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک خاص خوبیاں رکھ دی ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے جب وہ پتا چلتی ہیں تو وہ چالی سے پنچالی سال عمر ہو چکی ہوتی ہے اور بندہ آگے کا نہ پیچھے جا کر ٹھیک ہے تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی پرسنیلٹی اسسمنٹ ٹائم سے ضرور کروائیں ٹھیک ہے کیونکہ جب اپنی پرسنیلٹی آپ کو پتا ہوگی کہ مجھ میں یہ خوبیاں ہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں تو اسی کام کو اپنائیں اور اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور آپ کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں باقی محنت شرط ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کام محنت کے بھی ارجعہ وہ نہیں ہوتا محنت ضرور کر کے جائیں آہ پیرنٹس سے دعائیں ٹھیک ہے پیرنٹس اگر نراز ہیں تو ضرور منائیں ٹھیک ہے اور ٹیچرز کے ساتھ اچھا برطاو رکھیں آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے یاد رکھیں جو شخص ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتا یا والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتا یہ دو حسنیوں کی جو بندہ رسپیکٹ نہیں کرتا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا چاہے وہ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی ترقی نہیں کروا میں نے اپنی لائف میں آج تک نہیں دیکھا کہ میں نے جن لوگوں کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے ان کے پیچھے یہ دو باتیں میں نے اکثر نوٹ کی ہیں کہ وہ اپنی والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹیچرز کا بہت احترام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آج کل کے کچھ ٹیچرز نے ٹیچنگ کی شعبے کو بہت زیادہ آپ کہہ لے کہ بدنام کر دیا لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون ٹیچر اچھا ہے دیکھیں کوئی ٹیچر اگر آپ کو کسی غلط تذر سے دیکھتا ہے تو ایز ٹیچر اس کی رسپیکٹ ضرور کریں ہاں اس کے روائیوں سے یا ان کی صوبت سے ضرور پریز کریں ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ ان کی رسپیکٹ نہ کریں اپنے لحاظ سے آپ رسپیکٹ ضرور کریں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خامیاں ہیں تو صرف یہ ہے کہ ان سے کنارہ کشی کریں اور دور رہیں ٹھیک ہے باقی بہت سارے ٹیچرز ہیں وہ اچھے ہیں اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ان کو اچھی طریقے سے نوڈ کریں اور انشاءاللہ اگر یہ تمام باتیں آپ تیار کر کے جائیں گے تو ہوفیلی آپ اچھا بنیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ سیلیکٹ ہوں گے اور جو غلطیاں گتائی ہو چکی ہیں ان کی معافی ضرور مانگ لیں ٹھیک ہے اور قرآن پاک پڑھا کریں نماز پڑھا کریں تحجد ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کی کوئی بات کہیں قبول نہیں ہوتی تو تحجد کی نماز میں پڑھیں اور وہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور یہ ضرور کہیں کہ یا اللہ یہ میرا شوق ہے اور میرے نصیبیں نہیں بھی لکھا تو لکھ دیں یقین جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اور وہی کیونکہ رزق دینے والا ہے اس چیز سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے بھی انگا مسلم ہمیں اس پر بڑی ہنڈر پرسنٹ یقین رکھنا چاہیے یہ رازق وہی ہے رزق اسی نہیں دینا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جس انگل سے سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انگل سے نہیں سوچ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ وہ انگل سوچتے ہے جو آپ کی حق میں بہتر ہوتا ہے جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ میں ارکی ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو کام دیتا ہے اور اسی فیلڈ میں آپ کو لے کے جاتا ہے تاکہ آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آخر میں یہی کہوں گا کہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ایسے مزے مزے کی ویڈیو ہم انشاءاللہ آپ تک ضرور شیئر کریں گے اور میں کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور ان سے ضرور فیدہ اٹھائیں یہ آپ کو ہر جگہ کام آئیں گی جو بھی آپ آرمی نیوی ائر فورس میں اپلائی کرتے ہیں ضرور آپ کام کام آتی ہیں تو یہ انٹریو کا بڑے عرصے سے انتظار صدی بات ہے کہ میں بھی کچھ بزدہ مصروف تھا اور ہوتا ہوں اس لیے ٹائم یا سستی کہہ لیں دوسرے لفظوں میں ٹھیک ہے ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں کوشی کرتا ہوں کہ آپ کے لیے جو بھی انفرمیشن جتنی جلدی ہو سکے میں شیئر کرنی کوشی کرتا ہوں انشاءاللہ مزید بھی شیئر کرتا رہوں گا تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ آمیس